جی عزیز دوستو ساتھیو بہن بھائیو یہ تصویر اس کوڑی کی ہے جس نے شفاہ پائی اور وہ شکر گزاری کے طور پر یہ سمسی کے پاس آیا اور آ کر اس نے یہ سمسی کا شکریہ ادا کیا لیکن واقعی جو تھے وہ واپس نہ آئے اس کہانی کو اس واقعہ کو نظم کی صورت میں پیش کیا گیا ہے تو ملاحظہ کیجئے سامریہ کے قریب یسو کی ہوئی کوڑیوں سے ملاقات دیکھا دیکھ کر یسو کو انہوں نے کی اس سے رحم کی درخواہ فرمایا یسو نے کہ جا کر کائنوں کو دو دکھا حیران وہ ہو گئے پالی ہم نے جاتے جاتے ہی شفاہ تھا ایک جو سامری یسو کے پاس واپس آیا تھا جو ایک سامری یسو کے پاس واپس آیا سجدہ کر کے اس نے شکر گزاری کا فرض نبھایا سجدہ کر کے اس نے شکر گزاری کا فرض نبھایا زفر تو بھی تو تھا ویسا ہی کیا کی تو نے شکر گزاری پاکر شفاہ پاپوں سے لاپروہی سے زندگی گزاری پاکر شفاہ پاپوں سے لاپروہی سے زندگی گزاری جی عزیزو تو ہمیں سوچنا ہے کہ اگر ہم یسو کے ہو گئے ہیں تو ہم نے کیسی زندگی گزار رہے ہیں لاپروہی کی یا شکر گزاری کی اور اگر شکر گزاری کی ہے تو اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہو سکتا لیکن اگر لاپروہی کی ہے تو پھر خوشیار ہو جائیں اور شکر گزاری دکھائیں خداون مجھے اور آپ کو اس واقعہ کے ذریعہ سے برکت دے تو تھینکیو ویری مارک